بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم محمد انور الشافی دواخنہ کی طرف سے آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج ایک نئے نسخے کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو جو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں یہ دل کے باندوال کھولنے کا ہے اور دوسرا اس کا کام ہے کہ آنتڑیوں کا زخم آنتڑیوں کا کینسر آنتڑیوں میں جو کینسر ہو جاتا ہے جو آنتڑیوں کے کینسر سے شکار ہو چکے ہیں اور ان کے زندگی جیرن بن چکی ہے اور وہ زندگی سے موت کو ترجیح دیتے ہیں تو ان کو یہ دوبارہ زندگی عطا کرے گا دوبارہ زندگی دے گا زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان بوٹیوں میں تاثیر رکھی ہے شفا رکھی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی فیدہ ہوتا ہے تو یہ دو نسخہ دو کام کرتا ہے ایک تو یہ دل کے بندوال کھولتا ہے بغیر اپریشن کے آپ کو اپریشن کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی چاند دن میں اس دوا کو استعمال کرنے سے آپ کے دل کے بندوال کھول جائیں گے اور آپ کا دل صحیح طریقے سے کام کرے گا خون کی گردش دورہ دورانے خون صحیح ہو جائے گا اور کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی کوئی خرچہ نہیں ہے مفت میں ملنے والا دوا ہے چند روپوں میں بن جاتا ہے تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد آپ بنا سکتے ہیں اور بہت سے پیسے اپنے بچا سکتے ہیں جو آپ اپریشن پر لاکھوں روپے خرچ کریں گے تو میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اپریشن نہ کریں اور اس دوا کو استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل کرم سے آپ کے دل کے بندوال کھول جائیں گے دل کے بندوال کھولنے کا یہ مجرب اور کامیاب علاج ہے یہ حکمت کا نچوڑ ہے طب میں اس سے زبردست چیزیں ایسی ہیں جو بہت اچھی ہیں لیکن حکیم لوگ ایسی چیزیں بتاتے نہیں ہیں چھپاتے ہیں اور قبر میں لے جاتے ہیں اگر حکیم لوگ آج تک یہ کوئی چیز نہ چھپاتے تو آج حکمت کا پوری دنیا پر کنٹرول ہوتا تو یہ ہماری غلطیوں اور کتہیوں کی وجہ سے ہم جو ہے نا پیچھے رہ گئے ہیں حالانکہ حکمت جو ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور یہ مزاج کے مطابق استعمال کرنے پر انسان کو صحت مند بنا دیتی ہے تو اسی طرح یہ نسخہ دل کے بندوال آپ کے کھول دے گا آپ کو یقین کے ساتھ اس کو بنائیں اور استعمال کریں تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں آپ اس کو استعمال کر کے پھر جا کے اپنا لیبارٹری کرائیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے والوں کا ریزائلٹ درست آئے گا آپ کے وال کھل چکے ہوں گے اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جن کو آنتلیوں میں کینسر ہے ان کا کھایا پیا حضم نہیں ہوتا کوئی ان کے جسم میں طاقت نہیں اور مردہ سی زندگی گزار رہے ہیں آنتلیوں کے کینسر کا علاج بہت بڑا مشکل ہے اور بہت سے پیسے سے اس کا علاج ہوتا ہے غریب آدمی تو اس کی طرف جا ہی نہیں سکتا تو غریبوں کے لیے اور جو دوست یقین رکھتے ہوں تو ان کو میں یقین کے ساتھ شرط یا گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ آنتلیوں کے کینسر کو ختم کر دے گا چاند دیزنا آپ استعمال کریں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ کی زندگی میں ایک نئی جان آ جائے گی آپ کا جسم توانہ ہو جائے گا اور آنتلیاں جو ہے نا وہ کینسر سے صاف ہو جائیں گی کھایا پیا حضم ہوگا پیٹ میں کوئی تکلیف نہ ہوگی درد ختم ہوگا الٹیاں یا کے وغیرہ وہ بھی ختم ہو جائے گی غزہ خوب حضم ہوگی اس چیز کے استعمال کرنے سے یہ ایک تیر اور دو شکار والا کام ہے دل کے بند والے والے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور آنتلیوں کے کینسر والے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ حکمت کا خزانہ ہے حکمت کا نچوڑا ہے حکمت کا راز ہے کامیاب اور مجرب علاج آئے آپ کو استعمال آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے آپ کے پیسے کی بھی بچاتا ہے اور وقت کی بھی بچاتا ہے اور پریشانی کی بھی بچاتا ہے زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے حکم یا ڈاکٹر یا طبیب کے ہاتھ میں زندگی نہیں ہوتی وہ صرف تکلیف کم کر سکتا ہے تو اسی طرح آپ اس کو بنائیں یا جی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ سمجھانا تھا وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے بتا دیا ہے آپ بنائیں گے تو آپ کو ضرور فیدہ ہوگا آپ نہ بنائیں تو آپ کی مرضی میں نے تو نسخہ آپ کو بتانا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں نسخہ بتانے سے پہلے دوستو آپ سے گزارش کی ایسال شافی دواخنہ کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کی کنجوسی نہ کیا کریں اس سے ہمارا حصلہ ضرورت ہوتی ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں آپ ویڈیو کو شیئر لائک نہیں کرتے کیونکہ آپ کا کیا جاتا ہے لائک سے کچھ نہیں جاتا دوستو مہربانی کیا کرو ویڈیو کو لائک کر دیا کرو اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کرو تاکہ دوسرے لوگی فائدہ ہوتھائیں اور آپ نے اس ویڈیو اس علشافی دواخنہ کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے دوستو چلتے ہیں نسخہ کی طرح نسخہ کیا ہے دوستو آپ نے لے لینا ہے برگ سفیدہ برگ سفیدہ اس کو انگلیز میں یوکلیپٹس کہتے ہیں یہ سفیدے کا یہ پودہ ہے سفیدے کے پودے کے پتے برگ پتوں کو کہتے ہیں آپ نے اڑھائی کلو لے لینا ہے برگ اس کے پتے سفیدے کے پتے اڑھائی کلو لے کر پانی اس میں چھے کلو ڈال دینا ہے اڑھائی کلو پتے ہوں اور پانی اس میں چھے کلو ڈال دینا ہے اور اس قدر اس کو جوش دینا ہے اس کو جوش دینا ہے گرم کرنا ہے اُبالنا ہے اور پانی اتنا بچ جائے پانی صرف دو کلو رہ جائے تو اسے پھر رکھ کر تھنڈا کر کے مل کر چھان لینا ہے چھاننے کے بعد اس پانی میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے سندل سفید یہ سندل سفید ایک لکڑی کا درخت لکڑی ہے اس کو آپ نے پنسار سے لے لینا ہے تو اس کو آپ نے بریق پورٹر بنا لینا ہے اور بریق پورٹر بنا کر اس کو سندل سفید یہ سو گرام ہونی چاہیے سو گرام سندل سفید کی لکڑی سو گرام ہونی چاہیے اور علاچی خورد چھوٹی علاچی کو کہتے ہیں علاچی خورد اور بڑی کو کہتے ہیں علاچی کلان علاچی خورد لینی ہے دو سو پچاس گرام ان دونوں کو آپ نے نیم کفتہ کر دینا ہے ہلکا ہلکا کوٹ دینا ہے علاچی کو بھی ہلکا کوٹ دینا ہے اور اس سندہ سفید لکری ہے اس کو بھی ہلکا ہلکا کوٹ دینا ہے نیم کفتہ اس کو کہتے ہیں کہا کہ دا اس میں پانی میں ڈال دینا ہے پانی میں ڈال کر پھر دوبارہ آپ نے اس کو اُبالنا ہے پہلے آپ نے اس کو یوکلرز والے پودے کے یہ پتے ہیں سفیدے کے اس میں ڈال کر آپ نے جوہ دیا چھے کلو پانی میں دو کلو رہ گیا پھر آپ نے اس کو کپڑے سے چھان لیا چھاننے کے بعد اس میں سو گرام سندل کی لکڑی ڈال دی ہلکی ہلکی کوٹ کر اور چھوٹی علاچی دو سو پچاس گرام وہ بھی تھوڑا تھوڑا کوٹ کر اس میں ڈال دی پھر دوبارہ آپ نے اُبالا اچھی طرح سے دو تین اُبال آ جائیں تو آپ نے پھر اس کو اتار دینا ہے اب کیا کرنا ہے تین کلو تین کلو گرام آپ نے چینی لے لینی ہے چینی اس پانی میں ڈال کر دوبارہ آگ پر رکھنا ہے اور شربت کے قوام پر لے آنا ہے شربت کے قوام پر لے کر آنا ہے جس طرح گاڑا شربت ہوتا ہے اس قوام پر آپ نے اس کو لے کر آنا ہے جب یہ تیار ہو جائے گاڑا شربت جس طرح شربت ملتے ہیں شربت روح فضاء یا اس طرح اس کو ساتھ رکھ کر اس کے اندازے کے مطابق جتنا وہ گاڑا ہوتا ہے اسی طرح آپ نے گاڑا بنا کر تھنڈا کر کے بودلوں میں بھار کر رکھ دینا ہے یہ تو تا شربت بنانے کا طریقہ اکسیری شربت لا جواب شربت اب اس کے استعمال کا طریقہ بھی آپ دوست سن لیں مقدار خوراک کتنا استعمال کرنی ہے دوستو آپ نے مقدار خوراک اس کی نصف چھٹانگ آدھی چھٹانگ بیس پچیس گرام جو ہے نا آپ نے لے لینا ہے یہ شربت اور آدھ پاو پانی پچاس گرام پانی میں جو ہے نا پانی گرم ہونا چاہیے گرم پانی میں یہ آدھی چھٹانگ آدھ پاو پانی گرم ہو اس میں آدھی چھٹانگ یہ شربت ڈال کر مکس کر کے ہلا کر اچھی طرح سے مکس کر کے آپ نے صبح دوپہر اور رات کو پی لینا ہے بس انشاءاللہ چند دن میں آپ کے دل کے وال کھل جائیں گے آپ دیکھ جائیں گے آپ کی خون کا درانیہ بھی ٹھیک ہو جائے گا گھبرات ختم ہو جائے گی اقتلاج ختم ہو جائے گا جو بیماریاں دل کے بند والوں کی وجہ سے ہوئی ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی اسی طرح آنٹریوں کے جو کینسر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کو یہ دعا یہ شربت بہت بڑا زبردست فائدہ دے گا آپ اس کو بنائیں اور فائدہ اٹھائیں اور ہمارے حق میں دعا کریں دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ